تو اللہ کا ذکر اللہ کی توحید ہے اللہ کا ذکر قرآن کریم ہے کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ حرب العامین نے توحید کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی اللہ کا ذکر ہیں ہم صبح شام جو دعائیں پڑھتے ہیں یہ سب کے سب عذکار اور ذکر ہیں نماز ذکر ہے اللہ حرمدہ کیواقمی صلات علی ذکری نماز کو میرے ذکری کے لئے قائم کرو یہ سب کے سب عذکار ہیں یہ سب کے سب ذکر ہیں کیونکہ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے حکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے کرتا ہے ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے حج کرتا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور عمرہ کرتا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے دعائیں پڑتا اللہ رب العالمین کے عذکار ہیں نمازوں کے اندر صبح و شام کی دعائیں یہ سب کے سب عذکار ہیں سب کے سب ذکر ہیں اللہ رب العالمین کا اللہ رب العالمین کا ذکر کے لیے کوئی وقت نہیں ہمارے لیے اللہ حربرامین نے قرآن کریم کے در فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان اور اہل اقلمند کے لیے کیا ذکرون اللہ قیام و قعودوں وہ اللہ حربرامین کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھنے کی حالت میں بھی وعلیٰ جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل لیٹھتے ہوئے بھی اللہ حربرامین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ حربرامین کا ذکر کرنے کے لیے کسی نہ جگہ کی ضرورت ہے نہ کسی مقام کی ضرورت انسان جہاں بھی ہو اللہ حربرامین کا ذکر کر سکتا ہے اور یہ اللہ کا ذکر جیسا کہ میں نے بتایا کہ پورا قرآن کریم اور ساری حدیثیں یہ سب کے سب اللہ حربرامین کا ذکر ہیں انسان اس کو پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو گویا کہ اللہ حربرامین کا ذکر کرتا ہے اللہ حربرامین کا ذکر کوئی مخصوص چیز نہیں ہے جیسا بہت سائے لوگوں نے کچھ مخصوص دعائیں بنا رکھی ہیں اورات بنا رکھیں وضائب بنا رکھے ہیں جب آپ کسی کے پاس جائیں گے تو آپ کو کوئی خاص ذکر دے گا کہ آپ اس ذکر کو کرنا اس کو پڑھنا اتنی بار پڑھنا شام میں صبح میں اور اس طریقے سے آپ کو ایک وضیفہ دے کر بھیج دیتا ہے یہ سب اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ذکر قرآن کریم نماز ساری باتیں اللہ کے سلوکی حدیثیں جو دعائیں ہمارے نبی ثابت ہیں وہی اللہ کا ذکر ہیں جو دعائیں ثابت نہیں ہیں وہ اللہ اور بنامین کا ذکر نہیں ہو سکتی ہیں